بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈراؤپ شپنگ کے کاروبار کا حکم یہ جی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ڈراؤپ شپنگ کا کاروبار کیا ڈراؤپ شپنگ حرام ہے میں کچھ وقت سے ڈراؤپ شپنگ کر رہا ہوں اس میں ہم کوئی بھی پروڈکٹ کی تصویر اپنے سٹور پر لگاتے ہیں جبکہ وہ پروڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی جب ہمیں آرڈر آتا ہے تو ہم خریدار کا ایڈریس کاپی کر کے پیسٹ کر کے اسے دے دیتے ہیں جو اس پروڈکٹ کا اصل میں بزنس کر رہا ہوتا ہے یعنی جو شخص بزنس کر رہا ہے نا جو کمپنی بزنس کر رہی ہے آپ نے کیا کیا اپنی شاپ پہ یا اپنی ویب سائٹ پہ وہ پروڈکٹ اس کی لگا دی لوگ دیکھ دیکھ کے آپ سے خرید رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام جبکہ جس کسٹرمر نے ہم سے وہ چیز خریدی ہے اگر اس کو پسند نہ آئے تو وہ اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے پروڈکٹ ری پلیس کر سکتا ہے دیکھیں کسی بھی معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو پسند آئے تو وہ واپس کر سکتا ہے پسند نہ آئے تو واپس نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حلال و حرام ہونے سے اصل جو مسئلہ ہے نا خوب سمجھ لیں ڈروپ شپنگ ہو یا آن لائن اور کسی طرح سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں دو چیزیں شریعت میں ذہن میں رکھیں جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی آپ آگے اسے فروخ نہیں کر سکتے لا تبع ما لیس عندك صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے آپ اسے آگے بیچ نہیں سکتے جو چیز آپ کے رسک اور زمان میں نہیں ہے وہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے مثال کے طور پر آپ نے ڈروپ شپنگ میں یہ کیا کہ آپ نے اپنی شاپ پہ لگا دیا کہ جی یہ پروڈکٹ ہے جو لینا چاہے آرڈر آیا آپ نے وہ بیچ دی ٹھیک ہے نا بائی کر دی آپ نے حالانکہ آپ کے پاس ابھی ہے نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی کو آرڈر کیا کہ ڈیریکٹ فلان شخص کے گھر میں یہ چیز پہنچوا دیں وہ کمپنی جب فلان شخص کے گھر میں یہ چیز پہنچوا دیں گی درمیان میں اگر وہ چیز کمپنی سے زائع ہو گئی تو آپ کا نقصان نہیں ہے اس میں کمپنی کا نقصان اس کا مطلب آپ نے اس چیز کا رسک لیا ہی نہیں ہے اس لئے اس کا پروفٹ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو اس میں دو کام آپ کریں یا تو آپ ایسا کریں کہ سیدھا سیدھا جو بے غبار طریقہ ہے وہ چیز آپ اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لے کے آگے کسٹمر کو فروغ کریں اور جو آپ نے اشتہار بنایا ہے عام طور پر لکھا ہوتا ہے buy now یہ لکھا ہوتا ہے جو بھی ویب سائٹ کے ذریعے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو buy now buy now کو بجائے آپ یہ کر دیں order now یعنی اس چیز کا order کریں آپ ابھی آپ اس کو بیچے نہیں اس کو خریدنے کا نہیں لارے رب پہ دیں کہ یہ خرید لو ہم سے بلکہ آپ اس کو کہیں کہ order آپ order کریں اور ہم آپ کو یہ فروغ کریں گے اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے آپ medical store جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی پینڈال چاہیے مجھے وہ کہتا ہے بھئی پینڈال تو میرے پاس نہیں ہے آپ order کریں تو میں منگوا دوں گا تو آپ اس کو order کرتے ہیں وہ منگوا کے آپ کو بیچ دیتا ہے تو وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے medical store والا پھر آپ کو بیچ دیتا ہے وہ لیکن اگر آپ گئے medical والے سے آپ نے کہا کہ پینڈال ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے کہہ رہے آپ مجھے بیچ دیں اور بے شک آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن مجھے آپ بیچ دیں تو اور medical والے نے بھی کہا کہ بیچ دی اور پھر کسی بندے کے ذمہ لگا دی ان کے گھر پہنچا دو تو یہ ناجائز ہو جائے گا اس لئے کہ جب ایک چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے اس نے بیچی کیسے تو بے غبار طریقہ کیا ہے drop shipping کا کہ آپ buy now کے بجائے آپ order now کا لفظ لکھوا دیں کہ بھئی آپ order کریں we will sell you ہم آپ کو وہ چیز بیچیں گے اس طرح کی کوئی announcement آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا product پہ لکھ دیں کہ ہم آپ کو یہ بیچیں گے آپ order کریں اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ company سے آپ خود اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لاکے پھر آپ دوبارہ سے agreement کریں customer کے ساتھ کہ ہاں بھئی خریدتے ہو کیا نہیں خریدتے بے شک اس کے گھر اپنے نمائندے کو بھیج دیں آپ اس کو بولیں بھئی یہ چیز ہے آپ نے لینی ہے نئی پسند آری تو واپس کر دو لینی ہے تو لے لو تو جیسی وہ قبضہ کرے گا اور آپ کو payment کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا اس کا تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے قبضے میں لیں ایک طریقہ یہ کہ اپنے قبضے میں نہیں اپنے کسی وکیل کے قبضے میں دلوا دیں اس کو مثال کے طور پر آپ نے order now کا یہ label لگایا سامنے customer نے آپ سے کہا ٹھیک ہے جی مجھے چاہیے آپ نے اپنا بندہ خود نہیں گئے company کے پاس اپنا بندہ بھیجا کہ بھئی یہ چیز وہاں سے اٹھاؤ اور فلان کے گھر پہنچا دو تو اس نے وہاں سے اٹھائی اور customer کے گھر پہنچا دی تو جب وہ اٹھائے گا تو وہ آپ کا وکیل ہے تو وکیل کا قبضہ آپ کا قبضہ کہلاتا ہے یعنی company انتظام نہ کرے کوئی بندے کے انتخاب کا اور اس کی ذمہ داری جو responsibility ہے وہ company کی نہ ہو بلکہ وہ آپ کی responsibility ہو کہ فلان سے چیز اٹھا کے فلان کے گھر پہنچانی ہے وہ وکیل آپ کا ہوگا تو جب وہ پہنچائے گا تو جب پھر اس کے بعد bargaining ہوگی بھئی یہ چیز ہے اتنی قیمت آپ نے بتائی تھی تو اب آپ لے لیں وہ نہیں لینا چاہے تو واپس کرتے اس کی مرضی ہے یعنی آپ قبضہ کریں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کریں تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن یہ بھی مجبوری میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے product پہ لکھوا دیا کہ بھی order کریں آپ یہ چیز customer نے order کی آپ نے customer کو ایک option دیا وہ announcement پہلے سے لکھ کے لگا دیا کہ آپ یہ چیز اپنے قبضے میں لیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے خرید و فروغ کا agreement کریں گے یعنی customer نے یہ چیز جو بھی product آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے قبضے میں لی آپ کا نمائندہ بن کے آپ اس سے بولیں کہ بھئی میرے نمائندہ بن کے company جب تمہیں ایک چیز دینے کے لیے آئے گی تم میرے طرف سے نمائندے بن کے اس پہ قبضہ کر لینا اور تو تمہارا قبضہ میرا قبضہ ہوگا اس کے بعد میں دوبارہ نئے سرے سے تم سے ایک معاہدہ کروں گا یہ تھوڑا پیچید ہے لوگوں کو customer کو سمجھ بھی نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے اس لیے پہلے دو طریقے زیادہ مناسب ہیں بے غبار طریقے ہیں تو ان پر عمل کیا جائے اور اگر آپ نے یہ تکلف نہیں کرنا آپ کہہ رہے ہو نہیں بھئی میں آرڈر ناؤ کا نہیں رکھواؤں گا بلکہ میں نے اس کو بائے ناؤ ہی کرنا ہے بھی بیچنا ہے تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ ایک چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے آپ آگے فروخ نہیں کر سکتے البتہ کمیشن ایجنٹ بن سکتے آپ آپ پھر company کو صاف لغزم ہے یہ بتائیں کہ company سے کوئی license لے لیں یا کوئی بھی جو ہے نا approval لے لیں کہ بھئی ہم آپ کی product market میں بیچیں گے تو جتنے کی بھی کے سارا profit آپ کا ہوگا ہمیں پر product پہ یہ commission چاہیے ہمیں ایک دفعہ خرید و فروخ پہ جو ہے نا ہمیں یہ commission چاہیے اس کی مثال ہے جیسے دلالی کی عجرت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھئی دو customer کو اور buyer جو ہے نا seller کو آپس میں ملا دیتا ہے buyer کو اور seller کو اور درمیان میں اپنا ایجنٹ لے کے نکل لیتا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ آپ نے کیا کیا company اور customer کا آپس میں لنک کرا دی آپ نے بولا بھئی یہ چیز میری یعنی company کو آپ نے بولا کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی license دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے commission agent ہیں ہم ہم نے آپ کی ایک برانچ کھولی ہوئی ہے کوئی بھی جو بھی term market میں چل نہیں ہیں آپ استعمال کر سکتے خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ company کے وکیل ہوں گے اس چیز کو بیچنے میں وکیل بل اجرا اور company کی وہ چیز جب آپ customer کو بکوائیں گے تو آپ نے اپنا ایک لگا بندہ commission لینا ہے اس میں تو یہ بھی جائز ہے تو اس لیے پہلا طریقہ استعمال کریں وہ بالکل بے غبار ہے تھوڑا تکلف کرنا پڑے گا تاکہ لوگ حرام سے بچیں آج کل لوگ ایسا ہو رہے کہ خرید و فروغ کے مسائل میں شریعت کے خیال نہیں کر رہے تو دو پارٹیوں کے درمیان commission agent بن کے نفع لینا جائز ہے اور اگر آپ کسی کی چیز بیچنا چاہتے ہو تو بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہو بیچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو قبضے میں نہ لے لیں بیچنے کا وعدہ آپ کر سکتے ہیں بیچیں گے جب جب آپ پہلے قبضہ کریں اس کے بعد آپ بیچیں تو بیچنے کا وعدہ آپ کے لیے جائز ہے بیچنا جائز نہیں ہے